موسیقی اللہم صلی و سلیم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک و سلیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست حافظ سید محسین علی زنجانی اور آج ہم حاضر ہیں اس دنیا کو بنانے کا جو مقصد ہے ہماری جو غرض ہے ہماری زندگی کا مقصد ہے ہماری حیات ہمارا اٹھنا بیٹھنا جن کے ساتھ ہر لمحہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جن کے ساتھ جڑا ہے آج ان کے متعلق ان کے اٹھنے بیٹھنے ان کے مبارک چہریں ان کی ادائیں اس کے بارے میں ذکر کرنے کے لیے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن جلوہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ جلوہ ہے جس کے لیے انبیاء نے دعائیں کی کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے بنا یہ وہ نبی ہیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام محمد مصطفی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہیں اور آج ہمیں ان کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق رب تعالیٰ کی عطا اس کے کرم سے ہے اس کائنات کا ذرہ ذرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی برکت سے ہے ان کی قدموں کی عطا سے ہے ہر مسلمان ہر مومن کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے پیارے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جن کے وسیلے سے ہم دعائیں کرتے ہیں اپنی حاجتیں مانگتے ہیں جن کے وسیلے سے ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی کے اندر جو پریشانیاں ہیں جو تکالیفیں ہیں ان کو کم کیا جائے وہ کیسے تھے کیسے دکھتے تھے کیسے چلتے تھے کیسے گفتگو فرماتے تھے ان کا انداز زندگی کیا تھا ہم مسلمانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے اگر ہمیں اپنے محبوب کے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ وہ کیا کرتے تھے کیسے چلتے تھے تو ہمیں اپنے محبوب سے اس طرح کی علفت نہیں ہو سکتی جس طرح کے ایک عشق میں تقاضہ کیا جاتا ہے یاد رکھئے رب تعالیٰ وہ واحد ذات ہے جس کو دیکھے بغیر ہمیں اپنے رب سے عشق ہے اور رب تعالیٰ کے بعد یہ وہ واحد ذات ہے کہ ہم نے اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن اس کے باوجود عشق کی انتہا یہ ہے کہ ہم اپنی جانے قربان کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں جس کو دیکھا نہیں لیکن اس کے بارے میں اس کے حسن کے بارے میں ہمیں ملتا ہے تو کیا ہی اچھا ہو ہم اس کے حسن کو اپنی آنکھوں میں اپنے تصورات میں اس طرح نقش کر لیں کہ ہم جب بھی آنکھیں بند کریں تو مصطفیٰ کا جلوہ ہمارے سامنے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ آج میں اس کے بارے میں گفتگو کروں گا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے باتیں کچھ نہیں ہوں لیکن جتنا بھی اس پہ سنیں آج سنیں سمجھیں آج عشقی باتیں کرتے ہیں آج صرف سنیں سمجھیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگیاں کیونکہ مجھے کالز جو آتی ہیں وہ موشلی اپنی زندگیوں کے مسائل کے بارے میں آتی ہیں اور میرے جو وضائف ہوتے ہیں وہ بھی اسی گرد گھوم رہے ہوتے ہیں تو جس کے گرد ہمارے وضائف گھوم رہے ہیں اس کے بارے میں تو پتہ ہونا چاہیے اس سے محبت کے تقاضے ہی اصل حیات کا مقصد ہی اس کا تعلق ہے سارا اس کی نسبت ہے ساری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ کے بارے میں مولا علی کرم اللہ تعالی و جہوالکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا جو رنگ مبارک تھا وہ صفیدی اور سرخی کا حسین امتزاج تھا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسین رنگت والا کوئی شخص نہیں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوشبودار کسی کو نہیں پایا یوں محسوس ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پوری عمر خوشبونوں کا کافلہ رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محق سے وہ راستے وہ گلیاں محق جاتی تھیں جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے تھے صحابہ اس گلی کی خشبو سے یہ محسوس کر لیتے تھے یہ جان لیتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے سے ابھی تشریف لے کے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آپ سے اٹھنے والے جو قلعے تھے اتر کے ان کے بارے میں مولا علی کرم اللہ تعالی و جہوالکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ غسل جب آپ علیہ السلام کو آخری غسل دیا جا رہا تھا تو مولا علی کرم اللہ تعالی و جہوالکریم نے دیا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت تھی کہ مجھے اس عالم میں مولا علی یعنی علی ہی دیکھیں تو آپ جب غسل دے رہے تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی خوشبویں آ رہی تھی جو میں نے نہ اس سے پہلے کبھی سوں گی نہ ہی کبھی اس کے بعد مجھے یہ اتفاق ہوا کہ اس طرح کی خوشبو میری زندگی میں دوبارہ کبھی آئی ہو یہ عالم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ بھی محبت کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اگر کبھی موقع ملے محبت والوں کے ساتھ بیٹھنے کا تو ان سے آپ کو ایسی مہک آئے گی کہ دل کے اندر ایک نرمی ایک الفت اور ایک اتمنان کا آپ کو احساس ملے گا اپنے دل کے اندر یہ ساری کی ساری جو برکت ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ والکریم ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ جب پسینہ آتا تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے موتیوں کی لڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جھڑتی ہوئی نیچے گر رہی ہیں حضرت ام معبت رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ بزرگ خاتون تھیں جن کے بارے میں میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے تو راستے میں ایک جگہ پہ اس عورت کا خیمہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا اس وقت اس کا جو شہر تھا وہ بکریوں کو چڑھانے کے لیے باہر گیا ہوا تھا لیکن ایک بکری اپنی کمزوری کی وجہ سے اس ریور کے ساتھ نہ جا سکی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موجزہ تن اپنا ہاتھ اس کے ساتھ مس کیا اور دودھ دونا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت والے ہاتھوں کے فیض اس میں سے اتنا دودھ آیا کہ نہ صرف تمام کافلے والوں نے پیا بلکہ اتنا بچ گیا کہ دودھ کے بعد میں برطن بھی بھرے ہوئے موجود اس گھر میں رہے تو وہ خاتون اپنی روایت میں یوں بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک حسین چہرے والے کو دیکھا میں نے اس دن ایک حسین چہرے والے کو دیکھا جب وہ گفتگو کرتے تو ان کے ارد گرد جتنے لوگ ہوتے توجہ کے ساتھ سنتے گویا یوں محسوس ہوتا کہ آپ دو شاخوں کے بیچ ایک ایسی شاخ ہیں جو سر سبز اور شاداب ہے یعنی آپ کے گرد وہ ہلکہ بنا کے آپ کے جو اصحاب تھے آپ کے گرد ہلکہ بنا کے ہر وقت آپ کی طرف متوجہ رہتے اور جو بھی آپ ارشاد فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فوراں بجا لاتے جب آپ خموش رہتے تو اس قدر باوقار اور باروب ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ مرغوب ہو جاتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ کا چہرہ مبارک پر رونک ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو موتیوں کی لڑی کی طرح تھی بلکل بے فائدہ نہیں اس قدر حسین اس قدر فصاحت و بلاغت کے ساتھ الفاظ ایک کے بعد دوسرے ادا کرتے تھے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قرآن کے تو اپنا ایک فضیلت ہے برکت ہے لیکن لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ایسی لڑی ہے کیونکہ عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ عربی کے اندر گفتگو کرنے کی جو فصاحت و بلاغت کا انداز ہے وہ بلکل نصر کی طرح ہوتا ہے اس کے اندر اتنا حسین امتزاج ہوتا ہے کہ لگتا ہے جیسے کوئی نظم لکھ دی گئی چاہے عام گفتگو کیوں نہ کی جائے اسی لئے فصاحت و بلاغت کا چپٹر علماء کرام کو پڑھایا جاتا ہے کہ ان کی گفتگو کے اندر اس قدر خوبصورتی آ جائے کہ گفتگو سننے والوں کو ان کا اثر ہو وہ با اثر گفتگو ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تو ان کی آواز کے اندر قدرتی طور پر ایک گونج ہوتی ایک ایکو ہوتا آپ کو قریب کھڑا ہوا بھی ایسے ہی سنتا جیسے دور کھڑا ہوا سنتا یعنی دور اور قریب کے سننے والوں کے لئے کوئی پریشانی نہ ہوتی یہی وجہ تھی کہ فتح مکہ کے ٹائم بے شمار اصحاب کے ہونے کے باوجود آپ نے جب خطبہ فرمایا ارشاد فرمایا تو تمام افراد نے ایسے ہی سنا جیسے پہلی صرف میں کھڑے ہوئے آدمی نے سنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے بارے میں آپ کے پیارے خوبصورت حسین نواسے حضرت امام حسین وہ فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان ان کا چہرہ چودویں کے چاند کی طرح روشن تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک نہ تو متوسط تھا یعنی متوسط قد والوں سے کچھ قدر بڑا اور طویل قد والوں سے قدر پست یعنی آنکھوں کو بھاتا تھا یہ نہیں تھا کہ کہنے والا کہے کہ آپ کا قد مبارک چھوٹا ہے یہ بھی نہیں تھا کہ کہنے والا کہے کہ نہیں یہ تو بہت لمبا ہے اتنی خوبصورتی سے آپ کا قد تھا کہ آنکھوں کو بھا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارک آنکھیں سیاہ آنکھوں کی جو آنکھیں مبارک انتہائی سیاہ اور جو سفید حصہ تھا وہ انتہائی سفید اور اس میں سرخ دوریں محسوس ہوتے تھے قدرتی طور پہ آپ کی آنکھیں سرمگیں اور پل کے مبارک دراز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پل کے مبارک دراز تھیں اور جو عبرو مبارک تھے وہ دور سے یوں محسوس ہوتا کہ آپ پس میں ملے ہوئے ہیں لیکن ملے ہوئے تھے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا جیسے آفتاب آپ کے چہرے میں چمک رہا ہے میں نے آج تک آپ سے زیادہ حسین نہ کبھی دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سخی آج تک کسی کو نہیں پایا آپ سب سے زیادہ سخی تھے آپ سب سے زیادہ نرم دل آپ سب سے زیادہ افضل گھرانے میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی سوال کرتا خالی نہ لوڑتا ایک بڑی پیاری اس دوران میں جہے روایت یاد آگئی کہ حاتم تائی کا جو بیٹا تھا پوتا تھا وہ مولا علی امام حسن کے ساتھ کھیل رہا تھا بچپن کا دور تھا تو انہوں نے امام حسن کے سامنے ذکر چل رہا تھا کہ میرے دادا کے پاس جب کوئی آتا تو چاہے وہ سو دروازوں سے بھی آتا تو کوئی دروازہ دروازے سے اس کو خالی ہاتھ لٹایا نہیں جاتا تو امام حسن مسکراتے ہوئے اپنے نانا کی تعریف میں فوراں سے بول پرے انہوں نے ارشاد فرمایا جب میرے نانا کے دروازے پہ کوئی آتا ہے تو وہ ایک دروازے پہ آنے کے بعد اس کو حاجت نہیں رہتی کہ کسی اور دروازے پہ جائے یعنی اس کو سب کچھ ہی ایک دروازے سے مل جاتا ہے اتنے سخی ہیں الحمدللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں مولا علی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخی سب سے زیادہ نرم گفتگو فرمانے والے سب سے زیادہ محبت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو ایسا لگتا کہ جیسے آپ جس بھی بندے سے گفتگو فرماتے ایسا لگتا جیسے آپ اسی کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قدم اٹھاتے اس قدر قوت سے اٹھاتے کہ لگتا کہ آپ علیہ السلام بلندی سے نیچے اتر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر کوئی توفہ بیجا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے جتنے بھی اصحاب ہوتے ان میں بھی اس کا حصہ رکھتے اور ان کو بانڈتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں حضرت جابر کی ایک حدیث جو بہت مشہور ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چودویں کے رات چودویں کے چاند والے دن اپنے گھر سے باہر آیا تو اگر جو لوگ سہرا میں جانے والے ہیں یا کھلے میدانوں میں رہنے والے ہیں وہ بہخوبی جانتے ہوں گے کہ چودویں کا جو چاند جب ہوتا ہے نا اپنے جوبن پہ اور کھلے میدان میں جہاں کہیں پہ پولوشن اور اس طرح کے گردو گبار نہیں ہوتے تو اس کی چمک دمک کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس نے دیکھا ہے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے تو چودویں کا چاند تھا اتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے تو انہوں نے سوچا کہ میں آج دیکھتا ہوں کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ حسین ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بردے جمانی زیبدن فرمائی ہوئی تھی جس میں سرخ دوریاں تھی تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں ایک نظر آپ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو دیکھتا دوسری نظر میں چاند کو دیکھتا پھر میں آپ کے حسن کو دیکھتا پھر میں چاند کو دیکھتا تو میں نے بالآخر یہ کہنے پہ اپنے آپ کو منانے پہ مجبور کر لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے زیادہ حسین ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اس قدر خوبصورتی کے ساتھ رب تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے قسم ہے روشن چہرے والے کی آفتاب کی طرح روشن چہرے والے کی رات کی طریقی کے بارے میں یعنی یہاں پہ رات کی طریقی کے ساتھ آپ کی زلفوں کو تعبیر دیا ہے کہ ایسی زلفوں کی جو ایسی کالی سیاہ زلفوں کی جو آپ کے کندوں پہ یعنی کہ یہ شولڈرز کے اوپر آپ کے شولڈرز کو چومتی ہیں ایسی خوبصورت سیاہ زلفوں کی اور جب سے رب تعالیٰ نے آپ کے ساتھ اپنا آپ کو محبوب بنائے ہیں نہ تو کبھی آپ سے نراز ہوا آپ کا رب اور نہ ہی آپ کو کبھی تنہا جوڑا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دفعہ سوئی دھاگے سے کچھ کام فرما رہی تھی تو وہ سوئی گر گئی کافی دیر ڈھونٹی رہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوران کمرہ میں کمرے میں تشریف لے آئے جب آپ کمرے میں تشریف لے کے آئے تو آپ کے چہرے سے جو نور جھلک رہا تھا جو شمائے پھوٹ رہی تھی اس روشنی میں آپ کو وہ سوئی ملی اور آپ نے اس سوئیس کو اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا ماجرہ بتایا حضرت عائشہ ہی نے ایک دفعہ یہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بھائی یوسف کے حسن کے بارے میں اتنی چیزیں ہیں تو آپ کو دیکھ کے اس طرح کی فیلنگز نہیں آتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اسرار پہ اپنے جلووں پہ رب کی طرف سے ڈالے ہوئے پردوں میں سے ایک حجاب اٹھایا تو حضرت عائشہ حجرے سے باہر نکل گئی آپ علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے لگا کہ پورا عالم جلنے لگا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے اوپر رب تعالیٰ نے اتنے حجابات ڈالے ہیں کہ اگر آپ کے جلووں کو رب تعالیٰ اس دنیا پہ ظاہر کر دیتا تو انسانی آنکھ میں اس قدر قدرت نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی تاب لے کے آسکیں یہاں پہ مجھے مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کے ناتیہ شار یاد آرہے ہیں جو انہوں نے آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو دیکھ کے عرض کیے تھے تو میں انشاءاللہ اس کو نیکس ویڈیو میں بتاتا ہوں آپ چیزوں کو سنے سمجھیں اس طرح محبت بڑھتی ہے الفت بڑھتی ہے وظائف کرنے میں دیکھیں جس سے ہم مانگ رہے ہیں جس کے وسیلے دے رہے ہیں ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے بھئی جس کے بارے میں ہم لوگ یہ عقیدہ رکھے بیٹھے ہیں کہ وہ عطا کرتے ہیں یا رب تعالیٰ ان کے وسیلے سے عطا کرتا ہے یا رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا میرے نبی کے در پہ آؤ وہ چاہیں گے تم دعا کرو اپنی مغفرت کی وہ بھی چاہیں گے تو رب تعالیٰ کو بخشنے والا میر بان پاؤ گے تو آخر وہ ایسی ذات کیا ذات ہے ان کے جلوے کس طرح کے جلوے ہیں تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلی ویڈیو میں مزید الیبریٹ کرنے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ